الہمدللہ گول گپے جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنائے ہیں گول گپے پانی پوری بھی جسے کہتے ہیں اور الہمدللہ بہت ہی مزیدار بنے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں گول گپے یعنی پانی پوری بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ سوجی لیے میں نے ایک کپ میدہ میدہ اور سوجی جو ہے وہ برابر مقدار میں لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹ کے مطابق جو ہے وہ نمک ایک کپ میدے اور ایک کپ سوجی میں دو چٹکی بیکنگ سوڈا مٹھا سوڈا بھی سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے اچھی طرح گوند لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میدے اور سوجی کو جو ہے وہ اچھی طرح چھان لیا تھا آپ لوگوں نے بھی اسے اچھی طرح چھان لینا ہے ان دونوں چیزوں کو چننی سے آٹے کو پانچ سے چھ منٹ گوندنا ہے اور نرم گوندنا ہے کیونکہ سوجی جو ہے وہ پانی پیتی ہے تو اس لیے تھوڑا نرم رکھیں گے آٹا جو ہے وہ گوند گیا ہے اب ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پانی بنا لیں گے پانی پوری کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیا ہے زیرہ اسے بھون لیا ہے اور کالی مرچ لیا ہے آدھا چمچ اسے بھی بھون لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھونہ ہوا زیرہ اور کالی مرچ انہیں رگڑ لیں گے اور پودر بنا لیں گے زیرے اور کالی مرچ کو رگڑنے کے بعد اب اس میں ادھرک کا ایک انچ کا تقریباً ٹکڑا جو ہے وہ ڈالیں گے میں چھے سبز مرچ ڈال رہا ہوں یہ تیکھی بلکل بھی نہیں ہے آپ ایک یا دو ڈالنا یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق پودینے کے پتے حرادنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب انہیں رگڑ لیں گے اچھی طرح پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نیبو کا رس جو ہے وہ ڈال لیں گے اب یہ کام جو ہے وہ بلینڈنگ جار میں بھی کر سکتے ہیں بلینڈ کر لیں اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم املی بھگو کر رکھی تھی اور اس کا پانی ہم ڈال لیں گے اس میں یہ سب کچھ پس گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے چھانے کے پانے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ کالا نمک ڈالیں گے ایک چمچ سفید نمک تھوڑی لال مرچ ایک چمچ سوکھے دھنیے کا پاورڈر اچھی طرح مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً ایک جگ بنایا یہاں پہ آپ تیسٹ کر لیں کوئی چیز اڈجسٹ کر نہیں ہو تو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ پانی جو ہے وہ تیار ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم املی کی کھٹی میٹھی چٹنی بنا لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہ املی جو ہے وہ بھگو کر رکھی تھی اس کا پلپ نکال لیں گے چھان لیں گے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پلپ جو ہے وہ اچھی طرح نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ املی کا پلپ نکال لی ہے اس میں تقریباً ایک کپ پانی ڈالوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چولے پہ چڑھا دوں گا ایک کپ املی لی تھی اور ایک کپ ہم گوڑ لیں گے یا شکر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا نمک ڈالیں گے زیرا پورڈر تھوڑا ڈالیں گے تھوڑی لال مرچ اور اسے گاڑا ہونے تک پکائیں گے املی کی چٹنی جو ہے وہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اسے اتار لیں گے چولے سے لوگ اس میں فوڈ کلر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں میں نہیں کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹا جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اسے اس کے پیڑے بنا لیں گے یہ جو خوشکا ہے یہ میدہ لی ہے میدہ یہ لگا لیں گے تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اچھی طرح بھیل لیں گے روٹی کو جو ہے وہ پتلا بھیلنا ہے چونکہ اگر موٹی ہوگی تو گول گپا جو ہے وہ ایک سائٹ سے موٹا ہو جائے گا اور ایک سے پتلا ہو جائے گا اور اب ہم اسے کاٹ لیں گے آپ بھی کوئی ڈھککان لے لیں یا گلاس لے لیں یہ اٹا بھی دوبارہ سے استعمال ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑے پہ ڈال لیں گے کپڑے میں نمی ہونی چاہیے تھوڑی پانی لگا لیں کپڑے کو چونکہ اگر یہ ٹکیاں خوشک ہو گئیں تو پھولیں گی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک ایک کر کے تیل میں ڈال دیں گے تیل اچھی طرح درم ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ گول کا پہ جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم انہیں فل کر لیں گے بھار لیں گے آلو میں نے کالے چنے لیئے ہیں مجھے کالے چنے پساند ہے آپ سفید چنے بھی لے سکتے ہیں پیاز اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں یہ کھٹی مٹھی چکنی اور یہ پانی یہ ابھی آواز ابو کے موں میں آپ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو چھپا ہے ہنڈبلت ہیổ ہے اگر آپ کو پان لےiiii ہی رحیم ہی رحیم ہی رحیم چیار نڈبلت دیا میں ہیں جو پانی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ قائلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں